اسلام علیکم ویوز بھی ایسا یوٹیوبر نہیں ہے جس کو ہنڈرڈ پرسنٹ یہ شورٹی ہوگی یا تھی کہ وہ جب یوٹیوب پہ آئے گا تو وہ گرو کرے گا یہاں پر اس کے جو ہے اتنے فالورز ہوں گے اور یوٹیوب اس کا ارننگ سورس ہوگا اگر فرینکلی اگر آپ کو اپنی بات بتا ہوں تو مجھے بالکل بھی کچھ نہیں تھا پتا مجھے ایون کے یہ بھی نہیں تھا پتا کہ یوٹیوب چینل چلاتے کیسے ہیں تو اسی طرح سے میکسیمم لوگوں کے ساتھ تقریبا یہی ہے اب کسی کی بھی سٹوری دیکھ لیں اب ہوں مشر صدیق کی سٹوری دیکھ لیں آپ اس کو سٹڈی کریں اس کے علاوہ میں نے ایک اور آمنہ کا کچھن شاید یہ چینل تھا ان کی سٹوری میم کی سنی ہے اور ڈیفرنڈ میں نے سٹوری سنی ہے میرے کافی دوستوں کی سٹوری ایسی تھی جیسے ایک وہ ارننڈ لرن چینل ہے میں نے لاشتنی بھی منشن کیا تھا ان کی بھی سٹوری تھی تو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں ان کو یہ نہیں تھا کہ وہ اتنا گروہ کر جائیں گے تو بس آپ نیک نیتی سے اور ایک جس یہ سوچ لے کے یوٹیوب کے اوپر آئیں کہ آپ نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے ہم نے لوگوں کی لائف میں بہتری رانی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ کی سوچ اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ محنت کریں گے تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی اس محنت کو ضائع کر دے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتی آپ نے سنا ہوگا بچپن سے ہی ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے اور ہمارا بطور مسلمان یہ یقین بھی ہے تو پھر آپ بلکل گبرائے بغیر جس سٹارٹ لے لیں اور یوٹیوب سٹارٹ کر دیں یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتی ہیں کہ وہ کیا کریں اب بات یہاں پہ یہ آئے گی کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خفیہ صلاحیت دی ہوئی ہے کوئی بہت اچھا کرکٹر ہے کوئی بہت اچھا ڈیبیٹر ہے کوئی بہت اچھا سائیکلیسٹ ہے اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کوئی پینٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کو جم وغیرہ ایکسرسائز وغیرہ اس کے بارے میں نالج ہوتا ہے یہ میں ویسی جس نارمن لائف کی کچھ جو ہے چیزیں آپ کے لئے کوٹ کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنگے انگلیش اچھی ہوتی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جنگے شاعری اچھی ہوتی ہے آپ نے جس یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کیا خوبی ہے آپ اپنی اس خوبی کو پہچانیں یہ چیز دوسری چیز کہ جب آپ اس خوبی کو پہچاننے پہ آئیں گے تب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کونسی آپ کے اندر ایسی خوبی ہے جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کاسم علی شاہ صاحب کی ایک بات کوٹ کروں گا کہ آپ کو اپنے کام سے عشق ہونا چاہیے جب آپ کو اپنے کام سے عشق ہے عشق سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس کے لئے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے جب آپ کو اپنے کام سے عشق ہے تو آپ تھکیں گے نہیں اگر میں ایک انجینئر ہوں تو مجھے فرینکلی سپیکنگی انیوینشن سے عشق ہے تو میں اپروکسیمیٹی ستارہ اٹھارہ گرنٹیس پہ دے سکتا ہوں میں نہیں تھکوں گا اسی طرح سے اگر میری بجائے کوئی اور بندہ ہے یعنی کہ آپ ہیلیٹ سپوز آپ کی یہ کرکٹ کا شوک ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گرمیوں کی شدید دوب کی اندر آپ دن کے بارہ وجہ ایک بجائے کرکٹ کھیل لیں گے اور اسی ٹائم اگر آپ کو کوئی اور کام بولا جائے پڑھنے کو کا حج ہے تو آپ کا دل نہیں کرے گا تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کی اندر یہ چیز ایڈینٹی فائی کرنی ہے کہ آپ کو کام کون سا اچھا آتا ہے اور کون سا کام کو آپ کیوں انٹرسٹ ہے یعنی کہ عشق ہے اس کے بعد آپ اس کام کو سٹارٹ کریں اللہ کا نام لے کے اس کے متعلق جو ہے لوگوں کی ہیلپ کریں آپ لیکن مانے کے جسٹ یہ جو ہے انیشیئیٹیو لے کے آئیں کہ آپ نے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنا ہے آپ نے ریولیشن لے کے آنی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ اللہ تعالی کی ذات بھی بڑھ کر ڈالے گی اور آپ کا چینل بھی گروہ کرے گا آپ جو ہے لرننگ بھی کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ ارننگ کرنا چاہے تو آپ وہ بھی کریں گے اور آپ کا کونٹینٹ جو ہے اس سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے گا اور بطور مسلمان ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ جتنا ہم لوگوں کو فائدہ دے سکے ہمیں وہ دینا چاہیے فرینکلی سپیکنگ کہ اگر کوویڈ نائنٹین کے اندر میں کچھ نیشیئیٹیو نہ لیتا تو میرا چینل گروہ نہ گر میرا جو تمام کا تمام چینل ہے یہ کوویڈ نائنٹین میں گروہ کیا ہے اس کے علاوہ ہم میرپور ازاد کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منگلہ ڈیم کی کچھ صورتحال تھی یہ فلڈ کی تو اس کے اوپر یہ ہے کہ کافی جو ہمارے بریٹش بائی جان تھے جو یورپین کنٹریز میں تھے کچھ یوکے میں تھے ان کا کافی آتا تھا کہ ڈیم کی مجودہ صورتحال کیا ہے تو میں نیک نیتی سے جسٹ ان کی ہیلپ کے لیے ان کی رحمائی کے لیے کہ وہ وری نہ ہوں ان کے لیے ویڈیوز کچھ منائی میں نے اوٹ آس اے ٹاپک جا کے کیونکہ میرا چینل ٹیک کا تھا اور اس سچ منگلہ ڈیم کی کچھ ویڈیوز یہاں اس طرح کی ویڈیوز کی خاتر خواہ ریزن تو نہیں تھی لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جسٹ وہ پریشان نہ ہوں کہ ان کے اباؤ اجداد ہے ان کی زمینیں کس کنڈیشن میں ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور ٹو فائی منٹس ہو گئے ہیں چینل کو منٹائز ہوئے ہیں اور بس یہی ہے کہ شاید اس رب کی ذات کو کوئی ایک ادا پسند آئی ہے تو ہم منٹائزیشن تک پہنچ گئے ہیں ورنہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ میرے کے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں تو آپ بھی اللہ کا نام لے کے جسٹ یہ ہی کریں کہ نیا سال آیا ہے نیا سال میں نے جو شو جذبے سے آپ جو ہے سٹوٹلنگ اور سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو سیکھیں بے شمار آپ کو یوٹیوب کیوں پر آن لائن سکھانے والے مل جائیں گے بہت بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے اس کے اندر ہم تعمور پردیسی صاحب کو ہم نہیں بھول سکتے کبھی بھی اس کے علاوہ میں بھی بطور انجینئر اور بطور مسلمان اور بطور پاکستانی یہ ہی چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے یوٹیوب کو پروموٹ کریں اور نہ بھی کہ ٹک ٹاک کو یا ان تو چیزوں کو ہم یوٹیوب کو پروموٹ کریں اور ہمارے کسی بھی بائی کے اندر جو بھی سکلز ہیں وہ سکلز لے کے لوگوں کے سامنے آئے کیونکہ باشااللہ سے ہم لوگ بہت زیادہ ٹیلنٹی ہیں پاکستانی کسی سے کام نہیں ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم سکلز کو پروموٹ کریں اور ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کریں تو میں یہی بولوں گا کہ جس کو بھی کوئی بھی سپورٹ چاہیے ہو ہمارے پلیٹ فارم سے تو ہم ان کے لیے اندر ایم اویلیبل ہیں اس کے علاوہ باقی جو بائی جنگ میں نے چینلز کے نام لیا وہ بھی میں نے دیکھا بہت اچھے اور افیکٹیو ویسے لوگوں کی ہلپ کر رہے ہیں تو بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس سٹارٹ لینا ہے سٹارٹ لینا جو ہے وہ بس آپ کی ذمہ داری ہے باقی جو بھی آپ کو ہلپ وغیرہ چاہیے ہوگی اور جو بھی آپ کو اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو ہے رہنمائی وغیرہ چاہیے ہوگی اس کے لیے جو ہے ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں تو اس چیز کے بارے میں اپنے جو ہے کنسٹریشن ابھی نہیں کرنی ابھی جس آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کونسے سکلز ہیں اور اب کن چیزوں پر کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک چینل بنا کے اللہ کا نام لے کے بس اس سکل کے پر کام کرنا شروع کر دینا ہے اور نیکنیتی سے آپ جو ہے دیر لگا کے محنت کریں صلح جو ہے وہ رب کی ذات دینے والی ہے ٹھیک ہے جو لوگ اتنے فیمرس ہیں جیسے کہ میں نے ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ کسی کے پچیس ملین جو ہیں فالورز بھی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ تین سے چار لاکھ جو ہے نازملی سبسکرائبر جو ہے یہ تو آج کل ماشاءاللہ بہت زیادہ پاکستانی یوٹیوبرز کے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایک دن ان کی پوائنٹس پر یعنی کی سٹیج پر بھی پہنچ جائیں گے بہت سے لوگ ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ دیجرنلی نے گروہ کیا جس کے اندر بھی یہ میں تصور سیال صاحب ہیں منٹو لائیف چینل ہے ان کا بیسی مجھے سکرولنگ کرتے بھی ان کا چینل نظر آیا ہے ان کی لائیف سٹوری میں نے پڑی ان کا بس یہی تھا کہ ان کا ایک بزنس فلاپ ہوگا تھا اور اس بزنس فلاپ ہونے کے بعد انہوں نے لوگوں کے لیے رہنمائی شروع کی کہ وہ یہ کریں تو ان کے اس طرح پولٹری کی بزنس فلاپ نہیں ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی نیک نیتی کے ویچے اس ٹائم ماشاءاللہ بہت ہی اچھا چال گیا ہے ان کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ شاید وہ پولٹری کے بزنس سے اتنا ناغر پاتے ہیں تو بینگا مسلمان ہمیں بہت زیادہ پازٹیوی سوچنا چاہیے اور دوسروں کی ہیلپ بھی کرنے چاہیے ہر ویے سے تو میں ہی آپ کو بولوں گا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا چینل جو ہے وہ گروہ بھی کرے گا اور آپ کے لیے بہتری بھی ہوگی بس آپ کے اندر جو سکل ہے وہ لوگوں کو سکھانے شروع کر دیں اور پرسنلی اگر بات کروں تو ویلوگنگ بھی ٹھیک ہے لیکن میں زرہ ویلوگنگ کے اتنی زیادہ فیور میں نہیں ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی اپنا ٹائم یوٹیوب پر سپینڈ کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سکلز کو پروموٹ کرنے میں کریں کیونکہ ہم جو ہے اندرڈیویلپ کنٹری ہیں ہمارے کنٹری کے اندر بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو اتنے اچھے لیول پر نہیں ہیں جیسے ہم ایڈیوکیشن کے گھر بات کریں ہیں ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز کی تو ہم اتنے ہائی لیول پر بھی نہیں ہیں تو میں تو یہی چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم سکلز کو پروموٹ کریں اور ہماری کنٹری وہ ٹاپ لیول پر آئے تو اس لیے آپ تمام نئے یوٹیوبر بھائیوں کو آپ کے اندر جو سکلز ہے میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ ایک سپورٹس کے اندر بھی اگر آپ کے پاس کوئی سکلز ہے یہ کوئی بھی سکلز ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ سکلز کیا ہے یعنی کہ آپ نے مائنڈ میں یہ چیز نہیں لانے کہ میری سکلز کے اوپر لوگ مجھے کیا بولیں گے آپ بس لوگوں کو وہ سکھانا شروع کر رہے ہیں جیسے میں یہاں پہ ایک چیز اور کوٹ کروں گا آن لائن مستری ایک چینل ہے وہ بھائی جان ہیں وہ مستریوں کو کام کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ٹیرنٹیڈ ہیں میں نے ان کی پرسنلی کافی ویڈیوز دیکھی ہیں بہت اچھا وقت کر رہے ہیں اور وہ ہر چیز کی کلکولیشن کر کے اپنے جو ہے بیوز کو سمجھا رہے ہیں تو آپ ان کی مثال لیں اس کے علاوہ ڈیفرنڈ مسالیں آپ کو مل جائیں گی ایون کے ایک مجھے چینل نظر آیا پاکستانی ٹرک ڈیزائنرز کا کہ وہ ٹرک کو ریپیر کرتے ہیں ان لوگ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے کوئی تعلیم نہیں ہے لیکن ایک سیکرٹ سکیل ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کے چینل کی اوپر ڈیفرنڈ جو ہے ایورپینز کو ڈیفرنڈ جو ہے انگلیش پیپلز کو کہ وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ ٹلانٹیڈ ہیں تو اسی طرح سے آپ کے پاس بھی جو سکیل ہے آپ جسٹ اس کو پروموٹ کریں آپ وہ سکیل دوسرے تو پہنچائیں ہم سکیلز کو بانٹیں گے تو انشاءاللہ سے یہ ہوگا کہ نہ صرف ہم بطورہ نیشن پراؤگرس بھی کریں گے بلکہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے ایک افیکٹیف وی آف لرننگ بھی بن جائے گا کیونکہ اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب سے کافی لوگ جو ہے وہ رہنمائی دیتے ہیں وہاں کوئی چیز کی کیوں نہ کر رہا ہوں کوئی سی نے ایڈوکیشن کرنی ہے اس کے مطالب بھی یوٹیوب پہ جائے گا اگر آپ پاکستان کی بات کریں کسی نے کنسٹرکشن کرنی ہے تو وہ بھی سب سے پہلے یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے یا کسی بھی یوٹیوب پہ جا کے ڈیفرنٹ ویڈیوز کو سکرول کرے گا اور اس کے بارے میں انفارمیشن لے گا کسی نے کوئی چیز بارے کرنی ہے کوئی ڈیفرنٹ چیزوں کا کمپیرزن کرنا ہے تو وہ اس پہ بھی کرے گا اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوٹ کروں گا آٹو موبیل انڈرسٹری کا نالج ہے آپ کو شوک ہے گاڑیوں اور بائکس کا موٹر بائکس کا آپ ان کا کمپیرزن کر لیں یعنی کیا آپ کے پاس جو شوک ہے اور جو سکیلز ہیں اور جو سمیتے ہیں کام جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں آپ جس اس کو لے کے انشاءاللہ آئیں تو آپ جو ہے آٹ آف دی ویڈ جا سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ماشاءاللہ سے آپ جو ہے اچھا نام بھی کمائیں گے اچھا کمائیں گے بھی اور لوگوں کو جو ہے نمائی بھی کریں گے اور اس سے جو آپ کو دعائیں ملیں گے جو دلی خوشی آپ کو ہوگی وہ یوٹیوبرز کو میں الفاظ میں بھی آنے ہی کر سکتا کہ اگر آپ کسی کی لائف کو چینج کر رہے ہیں اگر آپ کسی بائی کو پاکستانی بائی کو کسی بڑے نقصان سے بچا رہے ہیں تو اس کے اندر جو آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کو اس ٹائم محسوس ہوگی جب آپ یہ چیز کریں گے تو ویوز اس چیز کو لے کے آپ جو ہے مدنظر رکھتے ہوئے آپ سٹارٹ لیں اور انشاءاللہ میری ویڈیوز یوٹیوب موٹیویشن کی آپ کے لیے آتی رہیں گے میں کوئی اتنا بڑا یوٹیوبر تو نہیں ہوں لیکن بس میری ہر وہ چیز ملے گی یعنی کہ جو سکل میرے پاس ہے جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ میں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو میرے چینل کے پر ملے گی یعنی کہ آپ کو سیوال کنسٹرکشن کے لیے آپ کو الیکٹرکل ورک آپ کو گاڑیوں کا ورگ یعنی کہ جو میرا ایکسپیرینس جو پرسنل چیزیں میں نے خود کی ہیں یا جن کے اندر سے میں گزرا ہوں وہ میں انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ آپ کو دکھانے کی پوری رائے گرد ہوں تو بیوز انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا اور آپ نے گیوپ نہیں کرنا اور موٹیویشن کے ساتھ نیو سال کا آغاز ہے آپ یوٹیوب سٹارٹ کریں انشاءاللہ آپ کی لائف بھی چینج ہوگی آپ کی لرننگ اس کے اندر بھی تبدیلی آئے گی آپ کی پرسنیلٹی کے اندر بھی ایک خاطر خواست تبدیلی نظر آئے گی اور آپ کا کانفیڈنس لیول بھی اوپر ہوگا تو بیوز اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے ہوسٹ انجینئر وکاس ٹی پی کو اجازت دیں انشاءاللہ جلد آپ کے لیے نیو ویڈیو لے کے آنگا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا بہت شکریہ